پرورتر نیدی شاہل ہے کہ منی لانڈرنگ کے آروپی اسلامی اپدیشک جاکے نائک کو لے کر اب کانگریس کے نیتا دکھوجہ سنگھ نے ایک صفائی دی ہے دراصل دکھوجہ سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے لگایا گیا یہ آروپ کی بلکل غلط ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس نائک کا سمرتن کرتی ہے دراصل دکھوجہ سنگھ نے جاکر نائک کا ایک ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کیا جس میں پردھان منطری موڈی اور گری منطری امیش شاہ پر حملہ بولا تھا اس کے بعد بی جے پی نے آروپ لگایا کہ کانگریس خود جاکر نائک کے ٹرشٹ سے فنڈ لیتی ہے اور اتنا ہی نہیں بی جے پی نے یہ بھی آروپ لگایا کہ خود دکھوجہ سنگھ جاکر نائک کو شاندی دودھ بلاتے ہیں اب اس پر دکھوجہ سنگھ نے صفائی دی ہے ایسا ہے کہ ڈاکٹر زاکیر نائک نے جنہیں کی نریند موڈی جی نے اور امیش شاہ نے دیش دروہی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ان پر مقدمے دائر کیے ہوئے ہیں ان کا یہ بیان آیا ہے کہ دوہجار انیس سپٹمبر میں ان کے پاس نریند موڈی جی کا اور امیش شاہ جی کا دودھ گیا اور کہا کہ یدی آپ آرٹیکل 370 کشمیر میں ہٹانے کا سمطن کرتے ہیں تو وہ سارے مقدمے واپس لے لیں گے اور وہ بھارت آ سکتے ہیں اس بات کو لے کر انہوں نے کھلاسہ کیا اور ان کو منع کر دیا کہ یہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا کیونکہ یہ دھوکہ ہے کشمیر کے لوگوں کے خلاف اور سمیدھان کے خلاف اب اتنا بڑا بیان جسے کی امیش شاہ اور موڈی جی نے دیش دروہی قرار کیا چکا وہ اگر یہ بیان دے رہا ہے تو ان کو اس کا خندن کرنا چاہیے آج تک خندن کیوں نہیں کیا گیا یہ میرا پرشن ہے